یہ آیاء کریمہ اور یہ حدیث پاک جو سنا رہا یہ دو اور بھی ہیں مگر یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے میں سما کی اصل کو اخذ کرتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے حیعت کسی چیز کی حالت اس کی حیعت اور حالت میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے اس حیعت اور حالت پر گفتگو نہیں کر رہا جو اس کی حیعت ہے اور حالت ہے اس پر میں نے ایک ہزار صفحے کی کتاب لکھی ہے سما پر اور اس کے اندر وجد پر اور رقص و سرور پر وہ حدیث پاک کی کتاب ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے وہ مطبوعات کے جو زیر طبع کتب کے سلسلے میں پڑی ہوئی ہے اپنی باری کے انتظار میں لیکن جو اصل ہے روٹ سما کی وہ اس آیت کریمہ سے اخذ کرتا ہوں اور آگے ایک حدیث پاک آ رہی ہے اس میں حق الاسلام کا حکم ہے فرمان ہے تو اس سے اخذ کرتا ہوں اس لیے میں اپنا مشرب وسیع رکھتا ہوں جس میں تمام ازواق کی ہر قسم کے ذوق کی نہ صرف گنجائش ہوتی ہے بلکہ اس کی ضرورت ہوتی دین جامع الازواق ہے دین تمام قسموں کے ازواق ذوق جو ہوتے ہیں ان کا مجموعہ ہے آیت کریمہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان و جی الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ وَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں قول قوالی کا مادہ ہے قَالَ يَكُولْ قَال اس قول سے قوالی لکھ لی ہے قوال قول سے لکھلا ہے اور یہ قوال کا لفظ اور یہ پاکستان اور ہندوستان کا پیدا کردہ نہیں ہے یہ تابعین اتباع تابعین کے زمانے میں آقا علیہ السلام کے ایک سو سال کے بعد کے عرصے میں وہ جو عیمہ صرف سالحین تھے ان کی بہت دقیق قطب اور زخائر مطالعہ کرنے سے ان کے ہاں بھی قوال کا لفظ ملتا ہے اس کی شکل اس کی حیعت کیا تھی وہ یقیناً مختلف ہوگی زمانوں کے ساتھ ساتھ کلچر بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں تقاضے اور شؤون بدلتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں مگر اصل کی بات کر رہا ہے اوریجن تو قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ لوگ یستمعون القول جو قول کو سنتے ہیں قول کو سنتے ہیں عام مفسرین نے مفسرین نے جو عیمہ تفسیر ہیں انہوں نے یہاں القول سے مراد قرآن مجید لیا میں اپنے آپ کو چونکہ مفسرین ہوں محدثین ہوں فوقہا ہوں مجتہدین ہوں آئمہ ہوں اسلاف اور اکابر ہوں ان کا ایک ادنا سا شاگرد اقتصاب فیض کرنے والا اور ان کے علم کی دھول سے برکت لینے والا یہی کچھ سمجھتا ہوں ہمارا نہ یہ دعویٰ ہے نہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کے مرتبے کے لوگ نہیں ہیں ہم اقتصاب فیض کرنے والے ہیں انہوں نے علم کی جو دھول دی اس میں سے لیتے ہیں یہ بات اپنی جگہ ہے مگر ان اکابر سے حاصل ہونے والی برکتوں کی وجہ سے کبھی کبھی تفسیر کا باب ہو یا شرح حدیث کا باب ہو یا شرح فقہ کا باب ہو علوم میں استمبات میں استخراج میں معانی کو اخذ کرنے میں کبھی کبھی میں قرآن و سنت کے اصولوں کے تحت رہتے ہوئے ایسی شرح اور تفسیر بھی کر لیتا ہوں اور پوری زندگی کرتا رہا ہوں اور اس کو منع نہیں سمجھتا اپنے اوپر جو ان مفسرین اور بزرگوں کے کال یا رائے سے تو مختلف ہوتی ہے مگر قرآن و سنت کے اصولوں کے تابع ہوتی ہے یعنی میں ذرا مختلف بات بھی کر لیتا ہوں جو پہلے کتابوں میں نہیں آئی ہے کتابوں میں نہیں آئی اور یہ طریقہ ان بزرگوں کا بھی تھا وہ اپنے سے پہلے دوروں کے بزرگوں سے بھی مختلف نئی بات کرتے تھے اگر نئی بات کرنا روک دیا گیا ہوتا تو علم کبھی آگے ہی نہ بڑھتا اب جب شیخ اکبر کو پڑھیں تو ایسی ہزاروں لاکھوں باتیں وہ کہتے ہیں جو ان سے پہلوں نے نہیں کہی تھی اسی طرح عدد پہ گننے لگیں تو سینکڑوں اکابر ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کہیں جو ان سے پہلے بزرگوں نے نہیں کی تھی کیونکہ نئی بات کہی تو نئی بات کہنا گستاخی نہیں ہوتی اور بزرگوں کے معمول کے بھی خلاف نہیں ہوتا چونکہ ان کا اپنا عمل بھی ایسے رہا اور یہ آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے یہ آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ حضور کے دین میں سے ہر دور کے مطابق نئی سے نئے موٹی اور جوہر اور ہیرے نکلتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے یہی آقا علیہ السلام کی عطا کردہ علم کا دوام ہے یہ موجزہ ہے آقا علیہ السلام تو میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ جو میں آگے کہنے لگا ہوں اس سے کسی کو صاحب علم کو یہ مسئلہ پیش نہ ہو جائے کہ یہ تو کسی نے یہ لکھائی نہیں ہے تو یہ کیا بات میں نے نکال دی اس لیے میں نے کہا پول سے مراد قرآن مجید لیا ہے تو وہ تفسیر حق ہے وہ تفسیر اس کو ہم پہلے نمبر کے پہلے درجے کی تفسیر کا رتبہ دیں کہ وہ پہلے درجے کی ہے تو ہر کوئی پہلے درجے میں تو نہیں پاس ہوتا کوئی سیکنڈ ویئن میں بھی ہوتا ہے کوئی تھرڈ ویئن میں بھی ہوتا ہے پاس تو اس کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں یہ تفسیر فسٹ گریڈ کی ہو گئی تو اس کے بعد بی گریڈ کی بھی گنجائش پاس ہونے والوں میں ہی ہے اور سی گریڈ کی بھی گنجائش پاس ہونے وانوں میں بھی ہے تو اب جو میں تفسیر میں کر رہا ہوں اس کو گریڈ بی میں رکھ لیں گے جو عیمہ تفسیر نے کی بڑھوں نے وہ گریڈ اے میں ہے تو گریڈ بی بھی سٹل مندے کو پاس کرتا ہے اب اللہزین یستمعون القول اب میں وجہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کو سما کی اصل بنایا کیونکہ آگے کلمہ آیا ہے وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُونَ اَحْسَنَهُونَ مُزَاف مُزَافِ الٰہِ ہے کہ اس میں سے جو بہتر ہے اس کی پیروی کرتے ہیں بزرگوں کا عدب قائم وہ تو ان کی تفسیر درجہ اول میں ہو گئی ہم تو نیچے درجہ کی کر رہے ہیں تفسیر میرا مبدہ جو ہے دلیل میرے ہاں وہ یہ ہے کہ آگے جو فرمایا کہ قول کو سنتے ہیں سما کرتے ہیں قول کا اور اس میں سے جو اس کا اچھا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں اگر میں اس سے مراد صرف قرآن لوں تو قرآن میں تو سارا ہی اچھا ہے یہ کہ اس میں سے جو اچھا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن تو الحمد سے ونناس تک سارا اچھا ہے احسنہو اس میں اضافت ہے مضاف مضافیلہ ہے کہ اس کا جو اچھا حصہ ہے اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں اس کا پتہ یہ چلا کہ قول سے مراد قرآن تو ہے ہی مگر اس قول میں علاوہ از قرآن وہ کچھ بھی سامل ہے جس کا سما ہوتا ہے اور سارا اچھا نہیں ہوتا سارا اچھا کیونکہ احسنہ اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں آپ سوچیں گے تو جو اچھا نہیں وہ کیا ہوا ہاں وہ سن لیں لفظ ہے یتبعنا پیروی کرتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں عمل اس میں سے اس چیز پر کیا جاتا ہے جو عمل کے قابل ہو تو جو عمل کے قابل ہوتی ہے وہ آزا کے عمل میں حرکت میں آ جاتی ہے تو کچھ عمل کے لیے جو ہوتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں کچھ ذہن میں رکھنے کے قابل ہوتا ہے اس کو وہاں رکھ لیتے ہیں کچھ دل کو ذوق دینے کے قابل ہوتا ہے وہ دل کو ذوق اور کیف دے دیتے ہیں کچھ چومنے اور سرور لینے کے قابل ہوتا ہے اس سے کیف وہ سرور لے لیتے ہیں جو عصہ عمل کے قابل ہوتا ہے اس کی عمل ان پیروی کرتے ہیں تو اس کو مبدع استدلال کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں جو سما ہے تو سماع احسن تو اس کی اصل میں اس آیت سے اخذ کرتا ہوں یہ تو ایک بات ہو گئی اب حدیث پاک اگر حدیث پاک سے تائید مل جائے قرآن مجید کا ایک مفہوم کسی مفسر نے کسی نے اخذ کیا قرآن مجید کے کسی تارب علم نے اخذ کیا اور اس کی تائید پھر حدیث سے اس کی اصل کی مل جائے تو وہ پھر اخذ کیا ہوئے مفہوم کو اور تقویت دیتا ہے تو صحیح بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے عید کے دن تھے آقا علیہ السلام گھر میں چادر مبارکتان کے لیٹ کے آرام فرما دی سوئے نہیں تھے لیٹے ہوئے دراز تھے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قبیلہ انسار کی انساری کچھ بچیاں آئیں دو اور دف بھی ساتھ لائیں تو وہ انسار کے تاریخی نغمیں انسار کی تاریخ کے بعاث کے ان کی جنگیں ہوتی تھیں جما مردی شجاعت کے نغمیں اور ان کے ایک ثقافتی کلام تھے وہ پڑھ رہی تھی ان کو گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی اور آقا علیہ السلام چار پائی پہ چادر اوڑ کے آرام فرماتے اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے آپ نے جب دیکھا ان کو گاتے اور دف بجاتے تو آپ ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا گھر اور یہ شیطانی مزامیر یہ گانا بجانا آقا علیہ السلام کے گھر میں شیطانی گانا یہ لف بولے وہ ڈر گئی انہوں نے دف بند کر دی اور چپ کر کے سہم کے بیٹھ لیں جب اتنی بات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کپڑا چادر مبارک چیلے اقدس سے ہٹا لی اور مر کے دیکھا اور کہا ابو بکر یہ ہمارے عید کے دن ہیں اور عید کے دن خوشی کی ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دو مت روکو پڑھنے دو جو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانہ بھی سنت ہے چونکہ وہ خلفاء راشدین میں اول ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین علمہ دیجئے تو انہوں نے جو کہا وہ بھی حضور کی سنت کا حصہ ہے وہ بھی سنت ہوا اور آقا علیہ السلام جو خاموش تھے اور پھر چادر اٹھا کے فرمایا کہ روکو نہیں عید کے دن ہیں خوشی منع لینے دو یہ بھی سنت سریحہ آگئی سنت سریحہ آگئی تو سیدنا صدیق اکبر کے منع کرنے کی سنت سے طریقہ نقش بندیہ نکلا اور آقا علیہ السلام جو خاموش لیٹے ہوئے تھے نہ منع فرما رہے تھے نہ اجازت دے رکھی تھی مگر سن رہے تھے اس سے طریقہ قادریہ اور سوروردیہ نکلا اور جب فرمایا ان کو چھوڑ دو منع نہ کرو عید کے دینے گا لینے اس سے طریقہ چشتیہ نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمام سلاسل اسی ایک حدیث سے نکلا تمام سلاسل اسی حدیث پاک سے نکلا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عید کے دن ہیں حضور کے ملاد ہے عید کے دن ہیں اور جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ لمحہ ہمارا لمحہ عید ہوتا ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی